بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسے سٹائل فوڈ سکریٹ تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست سا ریشدہ اور بہت چٹ پٹا سا حلیم کی ریسیپی شیئر کروں گی جسے دلیم بھی کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اسے کھچڑا بھی کہتے ہیں تو اس کی میں پرفیکٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو دبانے سے ہماری نئی نئی ویڈیو سب سے پہلے فیری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دی جگہ تو آئیے میں ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتی ہوں اس میں لائے رمانے رحیم تو حلیم بنانے کے لیے اس میں سارے اناس جاتے ہیں جسے ساری ڈالیں اور اس میں گندم کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ میں نے گہوں لے لیے ہیں آدھا کلو میں نے گہوں لیے ہیں حلیم میں جو سب سے زیادہ چیز جاتی ہے وہ گہوں ہیں تو ان کو میں نے آدھا کلو لیے ہیں اور میں نے تقریباً ڈیر ڈیر کپ ساری ڈالیں لیے ہیں تقریباً ڈیر کپ میں نے مونگ کی ڈال لیے ہیں ڈیر کپ میں نے مسور کی ڈال لیے ہیں ڈیر ہی کپ میں نے ماش کی ڈال لیے ہیں اور ڈیر کپ میں نے چاول لے لیا ہے اور میں نے یہ ڈھائی کپ اس طرح سے چنے کے دال لی ہے تو چنے کے دال بھی میں نے زیادہ ہی استعمال کی ہے اور ساری دالیں بس ڈیرڈر کپ لی ہے اور ڈھائی کپ میں نے چنے کے دال لے لی ہے اور ساری چیزوں کو ہم ایک بتیلے میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے دھونے کے بعد اس کو میں چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی تاکہ ہمارے ساری دالیں اور یہ جندم وغیرہ ہیں سارے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کو اچھے سے دھونے کے بعد ہی ہم بھگویں گے تو بس ساری دال اور گندم کو میں بھگو دوں گی تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اب میں جب تک اس کا گوش تیار کر لوں گی اب ایک پتیلی میں میں نے ایک کپ اوئل لے لیا ہے جس میں میں نے پیاس فرائی کی تھی تو پیاس کو فرائی کر کے میں نے نکال لیا ہے اور اسی اوئل میں میں اس طرح سے گوش کو تھوڑا سا بھن لوں گی تو گوش میں نے پیف کا لیا ہے اور یہ سات سو پچاس گرام ہے تو اس کو میں اس طرح سے اس میں اچھے سے بھون لوں گی تو تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے اس طرح سے ادرک اور لسن کا پیس ڈالوں گی تو ادرک لسن ڈالنے کے بعد میں نے ایک سی دو منٹ تک اس کو بھون لیا ہے اور اس کا اس طرح سے دیکھیں خلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے تو اب میں اس میں کچھ مسالے شامل کروں گی تو مسالہ میں میں نے لے لی ہے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے لال مچ پیس ہوئی لوں گی تو تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس طرح سے لال مچ پیسی ہوئی لے لی ہے آپ اپنے تیس کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن حلیم تھوڑا سپائسی ہوتا ہے تب ہی اچھا لگتا ہے اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے ہلڈی ڈالوں گی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون بھر کے اس طرح سے پسا ہوا دھنیا تو یہ سارے مسائلے میں اس میں ڈال کر اس کو بھون لوں گے تو دیکھیں پانچ منٹ تک میں نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب اس میں میں تھوڑی سی فرائیڈ آنین ڈال دوں گے تو یہ جو میں نے براؤن کر کے رکھی ہوئی تھی پیاس یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب ہماری پیاس سی تو یہ بھی میں نے ڈال دی ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایٹ کر دیا ہے تو نمک ابھی گوشت کے ساتھ سے ڈالیں گے ابھی بہت زیادہ اس میں نہیں ایٹ کریں گے تو بس اس کو بہت اچھے سے بھون لے کے بعد اس میں میں تقریباً پانی ڈال دوں گی اتنا پانی ڈالوں گی کہ بہت اچھے سے گوشت ہمارا گل جائے تو آپ چاہے تو اسے کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو پتیلے میں بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے اس میں زیادہ پانی ڈال کے رکھا ہے تو تقریباً ایک کلو کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میں ڈھک کر پکا لوں گی گوشت کو اچھے سے گل جانے تک تو اس کو میں تقریباً دو گھنٹے تک پکا لوں گی تاکہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل جائے جتنا اچھا ہمارا گوشت ڈالا ہوا ہوگا اتنا ہی ہمارے اس میں گوشت کا رشا بننے میں آسانی ہوگی تو اب ایک بڑی پتیلی میں میں اس طرح سے ڈالے اور گہوں وغیرہ سارے شامل کر دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو بھگو دیا تھا تو یہ اچھے سے سوپ ہو چکی ہیں اور اب اس میں پانی ڈال کر رکھ دوں گی پانی اتنا ڈالوں گی کہ بہت اچھے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائے کیونکہ ابھی جب ہمارے جیسے جیسے پکتے جائیں گے یہ بہت ہی پھولتے جائیں گے اور ایک ٹبل سپون بھر کے میں اس میں نمک کا ڈالا ہے ابھی نمک میں نے تھوڑا ہی ڈالا ہے تو بعد میں اس کو چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے اس میں نمک اٹ کریں گے تو ایک ٹبل سپون میں نے ہلدی لیے اور اس کو تھوڑا سا پانی میں اس طرح سے میں گھول کے ڈالوں گی تاکہ ہلدی کی اس میں گھٹلیا نہ بنے اور اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو اس نے تھوڑا سا پانی میں اس کو گھول کر ہی میں نے اس میں ڈالا ہے دو اس طرح سے تیز پتے بھی ڈال جوں گی میں اور اب اس کو میں اس طرح سے دیکھیں اس کے اوپر جو جھاگ آ رہے ہیں بوائل آنے کے بعد تو اس کو تھوڑا سا نکال لوں گی تو اب اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً تین گھنٹے کے لیے لو فلیم پر اور اب میرا گوشت بھی دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو گوشت بہت اچھے سے گھل چکا ہے تو دیکھیں پانی بھی اس کا سارا ڈرائے ہو چکا ہے بہت ہی زبردست ہمارا گوشت بہت اچھے سے گھل چکا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے رہشے بن رہے ہیں تو اتنی آسانی سے ہمارا گوشت اس میں اچھے سے گھڑ جائے گا تو اس لیے گوشت کو میں نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے کے لیے پکا لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گھڑ جائے تو اس کا تھوڑا سا اس طرح سے رہشہ بنا لیں گے تو اگر آپ چاہیں تو اسے ڈائے ڈیکلی حلیم کے ساتھ بھی اس طرح سے رہشہ بنا سکتے ہیں اس میں بھی گھڑ جائیں گے لیکن تھوڑا سا اس میں کرنے سے تھوڑا ساڑا ایزی لی ہو جائے گا اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس طرح سے پسا ہوا گھرم مسالہ ڈال دوں گے اور اس کو تھوڑا سا اس طرح سے گھڑ لوں گی تو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے بلکل لو فلیم پر میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور پتیلہ ہم تھوڑے موٹے پیندے کا ہی لیں گے تاکہ یہ ہمارے نیچے سے لگے نہیں تو یہ دیکھیں بلکل ہمارے دالے بہت اچھے سے گھل چکی ہیں اور ساری چیزیں ہمارے بہت اچھے سے اس میں گھل چکی ہیں اب اس میں سے میں یہ تیز پتہ نکال لوں گی تو اب اس کو اس طرح سے گھوٹے سے اس طرح گھوٹ لیں گے تاکہ ہمارے ساری چیزیں اچھے سے گھوٹ جائیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیا تھا تاکہ سارا ہمارا جلدی سے گھوٹ جائے تو اس طرح سے گھوٹنے کے بعد ریشہ کیا ہوا گوش شامل کر دیا ہے تو آپ ریشہ کیا بغیر بھی اس میں گوش شامل کر سکتے ہیں اس میں بہت ایزیلی اس میں گھوٹ جاتا ہے تو میں نے اس پہ ریشہ کر کے شامل کیا ہے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی اور اگر ہم ہینڈ بلینڈر سے کر لیتے ہیں تو تھوڑا جلدی ہمارا کام ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو ہینڈ بلینڈر سے اس طرح سے مکس کر لیا تھا دالوں کو تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں نے اس کو اس طرح گھوٹ لیا ہے تو اب اس میں میں کھولتا ہوا پانی ڈالوں گی تقریباً ایک کلو کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد اس میں اس طرح سے گھوٹا چلاتی رہوں گی اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کی ضرورت لگے گی تو میں اس میں ڈالتی جاؤں گی تو بہت زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں کریں گے اور پانی بلکل کھولتا ہوا ہی ڈالیں گے تو یہ دیکھیں تقریباً آدھے گھنٹے تک میں نے اس کو اس گھوٹے سے ہی اس طرح سے گھوٹ لیا ہے تو بہت اچھے سے ہماری ساری چیزیں اس میں یہ اگچہ ہو چکی ہے اور پانی بھی بلکل ٹھیک ہے تو اب میں نے چار پچھ ہری میچ کو اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک اس میں اس طرح سے گھوٹا لگا دوں گی تاکہ ہماری اس میں ہری میچ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اچھے سے کھوٹ جائے اور ہری میچ کا بھی اس میں بہت اچھے سے پیور آ جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردستا ریشہ ہمارا اس میں بن چکا ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ ہم نے گوش کی بڑے بڑے پیسز بھی نہیں لیے تھے پھر بھی ہمارے گوش کا بہت اچھے سے اس میں ریشہ بنا ہے تو بس ہمارے حلیم کی اچھے سے گھٹائی ہو چکی ہے اور اس کا ریشہ بھی اچھے سے بن چکا ہے تو اب اس میں میں جو چیزیں ایٹ کروں گی تو وہ آپ دیکھیں گا تو اب اس میں میں تھوڑا سا دھنیا پودینہ بھی اسی میں کٹ کر کے ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ اس میں مکس کر لوں گی تاکہ اس کی بھی اس میں بہت اچھے سے خوشبو آ جائے اور بس تھوڑا سا ہی اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ ہمیں اس کو دھنیا پودینہ وغیرہ ڈالنے کے بعد اتنا نہیں پکانا ہے اور اس میں سارے گرم مسالے میں نے جائے فل، جواتری، دارچینی چھوٹی لائچی، بڑے لائچی، لونگ، کالی میچ، سیرہ ساری چیزیں اس میں پیس لی ہیں اور یہ سارا گرم مسالہ میں نے دو ٹیبل سپون بھرکی اس میں ڈال دیا ہے تو اس گرم مسالے سے بہت اچھا اس میں فلیور آ جاتا ہے اور اس میں نمک جتنی ضرورت لگے آپ اس ٹائم پر اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے اس میں مکس کرنا ہے تو نمک بھی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب اس میں میں نے جو پیاس کو فرائی کر کے نکالا تھا تو اس میں سے جو بھی آئل بچا تھا تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے اس میں فرائی کی ہوئی پیاس کا آئل ڈال دیا ہے تو اس سے بہت زبردست سا اس میں فلیور آ جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست آتی ہے تو بس اس کو بس اسی طرح ہلکا سا مکس کرنا ہے بہت زیادہ بھی اس کو اس طرح سے اس میں مکس نہیں کریں گے بس اس طرح سے کہ ہمارا سارا اس میں مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں بس بہت زبردست و بہترین سا ہمارا حلیم بن چکا ہے اور اس کو فرائی کی ہوئی پیاس کے ساتھ دھنیا پودینہ اور کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ اور لیمو کے ساتھ اس کو سرف کریں اور یہ بہت زبردست سا اور بہت تیسٹی سا ہمارا حلیم بن کے تیار ہو چکا ہے تو اس کا کلر بھی چیک کریں کتنا زبردست آیا ہے اور ہمارا حلیم بہتی زبردستہ بن کے تیار ہوا ہے تو دیکھیں کتنا زبردستہ اس کا ریشہ بھی بنا ہے اور بہتی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور بہتی ٹیسٹی حلیم بن کے تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ہمیں لازمی دیا کریں ریسپی پسند آیا تو اس سے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی لگا تو جب تک اپنا خیال لکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا توبہ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ